ایک ایسا درک جو کافی بھوڑا ہو چکا ہے لیکن ماروار کی سوریہ اوٹ پراکرم کی وجہ سے گڑ کا مستق گروہ سے اونچا ہو چکا ہے جس کی نیو کرنی ماتا نے لگائی تھی تو ہیلو دوستوں میرا نام ہے سرندر کمار آپ لوگوں کا میرے چینل پر بہت بہت سواگب ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی اچھے ہوں گے آج میں آپ کو راجستان کے جوتپور مستیت مہرارگڑ کلے کی شیر کراؤں گا آپ میں سے کئیوں نے اس گڑ کو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس گڑ پر ساپیت کلے کا بھی کلنک لگا ہے اس گڑ میں راجاؤں نے کبھی اپنے پوتے کا مو نہیں دیکھا تھا اسی وجہ سے اس گڑ کو اکیلا چھوڑ کر سب چلے گئے یہ گڑ راجستان کے جوتپور مستیت ہے جو پندر مستیت میں زمین ستے سے 125 فٹ اونچی پہاڑی پر بنا ہوا ہے یہ دورک آٹھ دوار و کئی بھرجوں و لکبک دس کلومیٹر لمبی دیوار سے گھیرا ہوا ہے گڑ پریشر کے اندر ایک بھویا محل اتبوت نکاسی دوار کیوار و جانیدار کھڑکیا ہے اگر آپ اسے دیکھنے آ رہے ہیں تو آپ کو پیس سے پچیس منٹ پہاڑی راستے پر چلنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ گڑ تک بہتنے میں اور سمیہ لگ جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس گڑ کا نرمان چودہ سو گنسٹ میں راو جودہ نے شروع کروایا تھا گڑ کے مکھے دروازے کے پاس آپ کو سماتس طل پر کچھ چھتریاں نظر آئیں گی جو یود میں پلیدان دے چکے شروعوں کی یاد میں بنائی گئی ہے گڑ دیکھنے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا جس کی قیمت دو سو روپے ہے اگر آپ لفٹ سے اوپر جائیں گے تو اس کا الگ سے زار جائے دروازے کے اندر لکھن پول کی دیواروں پر یود کے نیسان دیکھنے کو ملیں گے جو سن 1808 میں جیپور کے راجہ جگت سیہ کے محل کے سمیہ چلائے گی دوپوں کے نیسان ہے لوہا پول کی دیواروں پر آپ کو مہارانیوں کے ہاتھ کے چند دکھائی دیں گے جو اپنی پتی کے لیے اگنی کن میں چلانگ لگا کر ستی ہو گئے تھے گڑ کے پرگانگن میں پتر سے بنی ایک کورسی ہے جس پر بہاوی راجہ کو بیٹھا کر راجدلک کیا جاتا ہے درگ میں ایک پالکی کھانا بھی ہے جس کے اندر ترہ ترہ کی پالکی ویڈ ڈولیاں ہیں یہاں پر ایک شد سونے سے بنی پالکی بھی ہے یہاں پر راج کرنے والے راجاؤں کی تصویر وے راج پیروار کی جھلک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قلعے کے اوپر جانے کے لیے ساندار سی گھماؤدار سیڑیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی درگ کے اندر راج پیروار کی پوشاک پاردرسی شیشے کے اندر ابھی بھی موجود ہے درگ میں پرانے شمیہ کا ایک شاستر گرہ ہے جس کے اندر ترہ ترہ کے ہتیار جا کر دیکھنے تو آپ کو توپیں ہی توپیں نظر آئیں گی اور آپ سہر کی طرف دیکھیں گے تو نیلا سموندر سا دکھائی دے گا تھوڑا نیچے آنے پر ایک مندر ہے جس میں چمڑا ماتا کی مورتی ہے جسے پوروے راجدانی منڈور سے یہاں لاکر ستھاپیت کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ مہرانگڑ درگ بہت ہی بشال جو لگ بھک بارہ سو اکر بھومی پر فیلا ہوا ہے تو میرے پیارے دوستوں درگ کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا جلد ہی ایک نیا اتیاز کو لے کر پھر سے حاضر ہو جاؤں گا تب تک جے ہند جے راجستان